مرون منت ہے کہ آج صوبے کا نوجوان مایوسی کا شکار ہے آج پورا بلسام کی روایت اور رواداری کو تھوڑا جا رہا ہے آج مایوسی کے ایسے بادل چاہ گئے ہیں کہ کسی کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی ہے آج یہ سارا کردار ان لوگوں کا ہے میں بیسیت ایک سیاسی ورکر ان سے سوال کرتا ہوں کہ بلسام کو جس انداز میں تجربہ گاہ بنایا گیا ہے اور یہاں پہ ایک عقیقی معنوم ایک ماشاء اللہ قائم ہے یہاں جو زبان بندی اور سیاسی ایکٹیوٹیز پہ قدر لگائی گئی ہے آج یہ اس کے اثرات ہیں کہ آج صوبے میں جو نفرت پہلی ہوئی ہے یہ ان آپ روگوں کی کردار کی وجہ سے جو مشینری ریاستی جو استعمال ہوئی ہے سیاسی پارٹیوں کو توڑنے میں سیاسی ورکروں کی آواز کو دبانے میں ریاست یہاں کے انسانی بنیادی عقوب کی پائمالی میں ان کے گماشت اتنے آگے جا چکے ہیں کہ آج وہی نوجوان واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے آج نعرے بڑے دیے جا رہے ہیں ریاست مدینہ کے نام سے لے کر ترقی اور لوکری ملافظمات بنیادی بیسک انفرائیس چیکرن کی بات کی جا رہی ہے آج میں سوال کرتا ہوں کہ آج آؤ بلوچستان بازر مصر بنا ہوا ہے کوئی ہے ایماندار آجا کے بات کرے آج حکومتیں بٹتی ہیں تین تین چار چار عرب اروپوں میں آج افسوس ہوتا ہے ہر سیاسی کارکن کو کہ ایک سویپر باتروم ساپ کرنا ہر افتہ چینجلنگ کرتا ہے آج لوگ کرسی اور سیٹ کے لیے ہر رات اپنی پلیٹیں تبدیل کرتی ہیں ہر ٹیبل کو تبدیل کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج بلوچستان کو کس حالت میں ہم نے لاکر پہنچا دیا ہے پھر آج کوئی اور نعرہ دیتا ہے کہ میں گناہ میں شامل نہیں تھا نماز میں شامل تھا یہ افسوسناک بات ہے آج ہمارے سیاسی سرخیل ہمارے سیاسی اکابرین کی روحے ہم سے یہ سوال کر رہی ہے کہ ہم نے اپنے جدجوت کا مقصد کیا رکھا تھا ہمارے جدجوت کا مہور کیا تھا آج تم لوگ ایک عارضی کرسی اور سیٹ اور پروٹوکول کے لیے آپ اپنے اکابرین اور سیاسی سرخیلوں کے اس سیاسی سوچ اور نظریہ کی قربانی دے رہے ہو اس کو پائمال کر رہے ہو جو تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے دوستو میں سمجھنا ہوں جس طرح میرے بائی مابت کاکہ صاحب نے کہا آج متفقہ جدجوت کی ضرورت ہے آج اگر ہمیں بلکستان کے آلات کو ٹھیک کرنا ہے آج اگر ہمیں نظریاتی فکری سیاست کو آگے لے جانا ہے ہم اپنی ذاتی انہ ذاتی لالج کو پسپشٹ ڈال دیں ہم اپنے زندگی کے تمام خواہشات کو ختم کریں ہم انسانیت کی قدر کرنا شروع کریں ہم ایک دوسرے کے روایت اور رواداری کی احترام کو آگے لے جائیں تو پھر جا کر ہم آگے تاریخ میں زندہ رہیں گے جو آج ہم اپنے ایک رول مارڈل کے تازیت پر باتیں کر رہے ہیں ہمیں آج احت کرنا ہے کہ ہم ایسے رول مارڈل جو اپنی پوری زندگی ایک فقیرانہ انداز میں ایک خندہ پیشانی کے ساتھ ہر انسان سے بلا رنگ نسل مذہب ان سے مل کر ان کو ریسپیکٹ ریگارڈ کرنا ان کے مسئلوں کو لینا ان کو سیاسی ایڈیوکیٹ کرنا یہ ایک بڑی جریت کی بات ہوتی ہے بڑے دل جگر کی بات ہوتی ہے آج میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بھی جتنی تعداد میں کوئی کتنے سیاسی کارکوں نے ان کو جریت کم از کم میں اپنا بات کے رہو کہ میں نے اُس دن جریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا جب میں پسٹ ایم ایم پی اے بنا تو ہمارے ایک لوکل سیٹنگ کور کمانڈر صاحب نے ڈاکٹری اور ڈاکٹر مالک صاحب کو بلایا تھا یہ کہا کہ جی ہمارے جرنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی پارٹی رول مارڈلیں بڑی اچھی ہیں آپ لوگ ہمارے اتیاد اور ریلائنس میں آئیں تو ڈاکٹری صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے نہ یہ پارٹی کسی کے ذات گائے ہم اپنے عوام کے پاس جائیں گے وہی اسی کور کمانڈر نے یہ کہا کہ ڈاکٹری صاحب پھر آپ لوگ بکتو گے تو ڈاکٹری صاحب اٹھا وہاں بہت سارے سیاسی پارٹیوں کے لوگ موجود تھے شاید وہ اٹھا اس نے ایسے انگلی اس کے آنکھ میں ڈال دی اس کو کہا کہ اپنے جرنرل صاحب کو بولو یہ پارٹی عوام کے لیے بنایا ہے آپ کے لیے نہیں ہم نے بہت سے ماشاءاللہ یوں دور کے ڈنڈے دیکھیں کوڑے دیکھیں بہت سے سخت آلات دیکھیں لیکن اس مادر وطن اپنی شناخ اپنی سائل وسائل پہ ہم آپ کے اقتدار کو اپنے پاؤں کے نیچے دول کی برابر نہیں سمجھتے ہیں جہاں ہماری قومی شناخت کا سوال ہو جہاں بلفثان کے قومی استعمالی مفات کا سوال ہو تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سریسلی آلہ ستری ڈیبیٹ پہ جانا پڑے گا آل پارٹیز کو تمام سیاسی اسٹیک آلڈرز کو ہمیں آج کے جو نیا نسل نوجوان ہے ہمیں اس کے پاس جا کے کھل کے معافی مانگنا پڑے گا ہماری جتنی گلتییں ہوئے ہیں جتنی بلندرز ہوئے ہیں ہم یہ نئے نسل سے نوجوان سے معافی مانگے کہ ہم اپنی تمام گلتیوں کا اضالہ کریں گے ہم اپنی سیاسی قومی جہد کو ایک ایمانداران اور مضبوطی کے ساتھ آگے لے جانے کا کردار ادا کریں گے تو تب جا کے میرے خیال میں یہاں نفرتیں کم ہوگی تب جا کے یہاں پہ رہنے والے جتنے قومیں ان کا احترام تب جا کے ہم ذاتی انا اور ذاتی لالش سے نکل کر اپنی اجتماعی مشکلات اور مسائل کو بہتر انداز میں آگے لے جا سکیں گے اور اپنے لوگوں کو ایک اچھی باعث زندگی کی طرف لے جائیں گے سپریم کورٹ سابقہ جنرل سیکرٹری بلوستان آئی کورٹ بار ورنیب صدر بلوستان بار ایسوسییشن آج کا یہ تیزیتی ریفرنس جو منعقد کیا گیا ہے بیادے ڈاکٹر عبدالحی بلوچ شہید اس حوالے سے ان کی یاد میں تو ڈاکٹر حی صاحب جو ہمارے بی ایس او کے بانی چیئرمن پہلے چیئرمن جو بی ایس او اور ساتھ ساتھ بی این ایم کے بانی بی این ایم کے بانی اور نیشنل بارنی کی نیشنل پارٹی کے بانی رہے ہیں تو اس کی جد و جہد اس کے مظلوم اور محکوم عوام کے لیے جو خدمات ہیں اس کو سراہا جا رہا ہے اور وہ اسٹورڈ لائیو میں ہی پالیٹکس میں سرگرم تھے اور نائنٹی سیونٹیز میں ان ستر میں پہلے وہ محمر نیشنل قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور اس سے پہلے انہوں نے آغاز سیاست کا تقریبا نائنٹی سکسٹی فور سے جب وہ میڈیکل کے سٹورڈنٹ جب وہاں ڈاو میڈیکل کالج میں ایڈمیٹ ہوئے تھے ان کے ایڈمیشن ہوئی تھی پھر انہوں نے اسی دن سے اپنی سیاست کا آغاز کی اور یہ تیعہ کر رکھا تھا کہ جی میں نے مظلوم اور محکوم قوم عوام کی خدمت کرنی ہے بے لوس بغیر کسی تعاصب قوم کہ انہوں نے اپنی آخری شہدت تک یہ جو ان کا فلسفہ تھا جو ان کا جو محکوم تو سی پہ قائم رہے اور وروقت اپنے عوام کی خدمت میں سرشاہ رہے ہیں اسی طرز کا سیاست جو بے لوس اور بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی تعاصب کے جو ہمارے ساتھی ہیں جو ڈاکٹ سیپ کے پہ روکار ہیں جو انہوں نے ایک بنیاد رکھی جو بیج بھویا تو وہ اسی پہ عمل پہ رہا ہو کر اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں ان کی مشن کو پائے تک میل تک ہو